جلدی جلدی جو پہلی بار ہمارے چینل کو وزٹ کر رہا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن پریس کر دے ٹاپ پر اے ڈبل ایل آل کا سائن ہے اسے آپ کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز بزریہ نوٹیفکیشن مل جائے کریں گفتو کے سلسلے کا آغاز کریں گے ہمیں معلوم ہے آج شام کو ایک ہی میچ ہے کلکتہ نائٹ رائیڈرز دونوں سپرگلرز ہیں اور ممبئ انڈینز جنہوں نے آف لیٹ جو ہے وہ مومنٹم گین کیا ہے اب وہ صرف اپنے جو فینز ہیں ان کے لیے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ویڈاوٹ اینی پریسر اب کھیل رہے ہیں تو ایک اور خطرہ خطرہ تو اب ختم ہی ہو گیا ہے کلکتہ بھی آلموس بھار ہو گیا ہے ٹورنامنٹ سے لیکن کلکتہ نائٹ رائیڈرز کے لیے خطرے کی گھنٹی اس لیے ہے کہ ممبئی بھی جو ہے وہ پیک کر گئی ہے اب اب کلکتہ ہی ایک ایسی ٹیم ہے جو بلکل ہی تھلے لگی بھی ہے لاس نائٹ ہم نے دیکھا کہ مہین ایندرہ سنگھ دونی کی چننہ سپر کنگز نے کس طرح سے ون سائیڈڈ افیئر میں زیر کیا رشپ پند کی دھیلی کیپٹلز کو تو اس پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے پاکستان کرکٹ کے جو معاملات ہیں اس پر بات کریں گے کہ رمیز راجہ جو محمد آمیر کے بہت سخت مخالف تھے اب محمد آمیر کے کمبیک کا اشارہ بھی دے گئے ہیں محمد آمیر نے آؤٹ تو کاؤنٹی میں کی ہیں بھائی چھے اب کاؤنٹی میں تو حسن علی بھی آؤٹ کر رہا ہے وہاں پاکستان اور انڈین کرکٹرز کا کرائیٹیریا ہے کہ وہاں پرفارم کرو اور رنس کرو اور کمبیک کر لو تو پھر وہاں پر جو سب سے زیادہ سٹرگلنگ فیز میں ہیں وہ تو آزر علی ہے انگلینڈ میں ہی ایک میچ ہوا تھا ٹیسٹ کہ جو برائن لارا کہہ رہے تھے کہ میں تو صبح سے اڑ گیا میں نے تو آزر علی کی بیٹنگ دیکھی اور میں نے تو اپنا ٹرینے بیگو نائٹ رائیڈرز کا سی پی ایل کا میچ بھی چھوڑ دیا میں نے تو صبح چھوڑ دی بچ ازر علی کی کی بہت کہہ دیا کہ اب میں جب بھی دیکھوں میں ازر علی کو ہی دیکھوں نہیں دیکھوں میں ہمیں دیکھوں نہیں انہوں نے کسی پر بات نہیں کرتے ہیں اچھا دیکھوں کو چلے ٹیک ہے کہ اچھی بات کہ ازر علی اچھا لگتا ہے ازر علی کرکٹ کھیلتا ہے باقی لوگ کچھ اور کھلتا ہے وہ کیا کھیلتا ہے گہ دیکھوں اچھا یہ رمیز بھائی کیا منجن بیچ رہے ہیں اچھا ایک طرف امام بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹی ٹوئنٹ و ونڈے اور ٹیسٹ میں اتنے رنز بنا دی ہیں میں تو اب ٹی ٹوئنٹی بھی کھیلنا سیکھ گیا ہوں تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ بابر کے دوست نے اور جونسہ کے کہ جے شگے میرے تو وہ سمجھ جائیں تو پھر وہ تو بڑی پکی پرچی ہیں وہ ٹی ٹوئنٹی بھی کھیلیں گے پھر دیکھیں وہ جب گئے تو وہ اپنی بری فارم کی ہوئے سے گئے اچھا اچھا جب وہ آئے تو بغیر کھیلے آگئے تھا ٹھیک ہے اس کی وجہ ہے کہ ڈومیسٹک ہوتا رہا وہ نہیں کھیلے ٹھیک ہے اب کہاں وہ کھیل کر واپس ٹیم کے اندر آگئے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں کھیلاؤں گا پھر میں کہاں نہیں سناوں گا لوگ بولیں گے اس چط پر کیا ہوتا تھا اچھا اس کمرے میں کیا ہوتا تھا جائیں فٹ ہو رہا تھا مسئلہ یہ کہ جب آپ نے گھر کے بچے آپ نے کھلانے ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے وہ آپ کے بچے ہونے ضروری ہیں پونکے پنٹر پرچی جو بھی آپ سمجھتے ہیں جو بہتر یا پھر گھنٹے سے بہت خریب ہونے چاہتے ہیں یہ پکے دوست ہیں گھنٹے کے تو میرا تو تڑاک والی ان کی دوستی ہے پرانی ہے پہلی نمبر دو کی سیٹنگ ہے دیوارے کودنا جاتے ہیں دونوں کو اچھی طرح بتایا کس طرح ٹیک ٹیم کھیلی جاتی یہ بھی ان کو بتایا ٹیک ٹیم میں کھیلتے تھے اچھا عمران نظیر بھی کہیں ان کے سینئر وہ ان کو بتاتے ہوں گے وہ ان کو بتاتے ہوں گے کیا اچھا کیا برا ہے کس طرح سارے دوست مل کے پارٹی کرتے ہیں یہ بھی پارٹی والی پارٹی بوائز ہوئے ہیں وہ تو کھلیں گے ٹیم کے اندر اچھا وہ آگیا اس کے لیے کے خلاف کم بیک بھی سٹرونگ کیا بہت سٹرونگ کیا بہت سٹرونگ کیا تیس میں چھارا پاکستان ماشاءاللہ سے انہوں نے دو دو بار تین بار رنگ بنا ہے دیکھیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ان میں سب سے اچھی پتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ پوزیٹیف دیکھتے ہیں اچھا پوزیٹیف دیکھتے ہیں یہ نیگیٹیف تو حضم ہی نہیں کرتا پوزیٹیف کیا تھا میں نے رن کر لیا ہے بابر نے رن کر لیا ہے نیگیٹیف کیا ہے ابھی سیریز ہی تو ہر ہے میرے رن تو ہو گئے پاکستان ٹیسٹ سیریز آر گیا آئی زیزی ٹیسٹ چیمپین چپ تا گھر میں سیریز آر گیا پوائنٹ ڈوز کر دیا ہے کوئی بات نہیں رنز ہیں میرے پھر محمد یوسف کہہ دیتے ہیں بابر نے تو بہت بڑی انکھے لی یہ ان کا سر اونچا کیوں رہتا ہے فخر سے اس کی بجاہ یہ ہے کہ ان کو جتنا فخر کا نہیں رہتا جتنا ان کا رہتا ہے ہارنے پہ جب انعام ملے گا آپ کو جب ہارنے پہ انعام ملے گا تو پھر آپ تو ہارنے تو جیت کی بھوک کیوں ہوگی آپ تو پتا ہے کہ یار مجھے ہارنے پہ اتنے میسے ملنے ٹھیک ہے تو میں جیت کی کوشش کیوں کروں اچھا کوشش وہی کرتا ہے جو سٹرگل کر رہا ہوں سٹرگل ان کی کوئی بھی نہیں ہے عیر پر ایک شو میں دیکھ رہا تھا ان کا بتیجے کا امام اللہ کا یہ پتا چلا کہ یار یہ سب سے زیادہ ٹائم جو ہے بال سٹ کرنے میں لگا تھے ماشاءاللہ اچھی بات ہے کوئی اپنی فارم پہ ٹائم کیوں لگائے گا کم بیک کے لیے جب اس کو پتا ہے میرے بال سٹ ہونے پہ میں پاکستان کھیل رہا ہوں بال سٹ کرنے پہ بال ذرا اچھے ہونے چاہتے ہیں سیٹنگ پہ تو ہر کسی کی نظر رہتی ہے ٹھیک ہے ایک ان کی گاڑی کی بھی تصویر وصویر آئی تھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے لال والی لال والی ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے برابر میں بھی کوئی بیٹھا ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے نا تو اپنی گاڑی چھپالی ہو جو تو یہ پی ایس ایل پی ملی ہے بننا وہ میں چورا لوں گا اچھا یہ بھی بولا ہے انہوں نے بابر کو بھائی دوستی بھی تو ان کی بتویزی کے حد تک ہے اوکے کیونکہ ان کی پوزیٹیو بتانے والی چیزیں بہت ساری ہیں آسٹریلیا نے خلاف دو ٹیسٹ میں ونڈے میں انہوں نے ماری پک کی پارٹنیشپ لگائی پک کے دوست کے ساتھ آسٹریلیا میں ٹھیک ہے آسٹریلیا سیریز بھی جیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی یہ کہا دیں گے یہ پوزیٹیو بتائیں گے یہ کبھی نہیں بتائیں گے یہ ٹیسٹ سیریز ہار گیا چوبیس سال کے بعد آسٹریلیا سے کے لیے ہار گیا اچھا ان کو وہاں پا جب دوہزار انیس میں یہ گئے تھے دھکے مار کے نکالا گیا یہ چپل نے بتوائی دیں ان کو یہ کوئی نہیں بتائیں گا آپ کو یہ ہمیں بتائیں گے آپ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی پرستیدار کھیل جائے آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اسی لیے یہ کاؤنٹی جا کے کھیلتے ہیں کیونکہ ان کا کرائیٹیریہ وہ یہ ہے جس دوست کی فارم چلی آتی اس کو بلنے کہ کاؤنٹی چلے جائے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بدنماد آخ بن گئی ہے انگلینڈ کے ٹیلینڈ کے اوپر یہ کاؤنٹی اس کی پرفومنسز آپ ریٹی نہیں کر سکتے اچھی کرکٹ سے جس طرح کی بیٹنگ اور گولنگ میں آپ پرفومنسز آ رہی ہیں پجارہ نے چار مار دی ہے پجارہ کے چار مار انتظار کترے عرصے تھے لگی نہیں رہا چار مار دی انہوں نے مگر سسیکس کے خلاف کھیلتے ہوئے پجارہ نے جس بولر کو سب سے زیادہ مارا کون ہے ایک چکیا پہ بات کر رہے ہیں وہ تھوڑا بہت ایک سو سترہ میٹر کا چکا ہے وہ آرے نئی بھائی وہ پچاس ساٹھ میٹر کا ہے کٹ مارا ہے پوائنٹ کے برابر سے ایک سو سترہ پورے انگلینڈ میں تیری لمبی بارنڈری نہیں ہے کیا ہوگیا آپ کو لیوینگ اسٹن کا چکا تھا ایک سو سترہ میٹر کا ایک سو بائیس میٹر کا تھا بھائی وہ ایک سو بائیس میٹر کا تھا وہ ایک سو اٹھارہ کا تھا وہ توڑ دے گا عمران ملک توڑ دے گا ان کا ریکارڈ اس لئے دیکھیں وہ عمران ملک پر بات ہی نہیں کر رہے ہر آدمی دنیا کا نظر آگیا ان کو عمران اتنا دکھائی نہیں ہی انہیں اچھا اب یہ بات میں آپ کو بتا رہا تھا امام آجائے گے کوئی اش ہو نہیں ہے اچھا اب جو بات اصل میں نکلی ہے نہیں رمیز بھائی اتنے فلیکسبل کیوں ہوگا ابھی تو یہ پہلے آئیتے تو بھرم بازی کر رہے تھے کیا انہیں کوئی احسا لگیا ہے کہ وہاں پہ سمران بھائی آ جائیں گے میرے امی بھائی بھائی بہائی 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 بہائنڈ یو اس کی پر پہ تھے وہ اچھا بہائنڈ یو جب آپ بہائنڈ یو اس کی پر پہ ہوں گے آسٹیلین موڈل اچھے بورے گی تب ہی اس خطب ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ ہو جائیں گے نفسیاتی زہنی مریضوں والی باتیں کر رہے گے ٹھیک ہے ہیں یہ تو کہتے تھے کھلا نا ہی نہیں ہے میں نے فکسر کو پھر رہنڈ بھائی نے بہت چلا کی سے بکار یونس کو پیچھے لگا کے اس سے انٹرائیسل بھائی ریٹارمنٹ دلوا دی آہ بھگوا دی اب بکار یونس کو آمیر کے پیچھے لگایا یہ تو ہمیں پتا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے کس نے لگایا یہ پک کی دوسیا لیکن بکار یونسو مجبا تو چھوڑ گئے کہ یہ رہنڈ بھائی کا وزن جو تھا وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا اور ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں ہمیں گھانس نہیں ڈالیں گے یہ مزبا نے کہا وقار نے نہیں کہا یہ صرف مزبا نے کہا ہے دونوں ایک ہی ہیں رمیز بھائی کچھ بھی ہے مزبا سکول آف تھوٹ کے خلاف تھے فیصلہ بات کے خلاف تھے وہ شروع سے دور ہی ہیں تو وہ فیصلہ بات کے خلاف تھے یہ بھی چک کر رہے ہیں یہ کہتے تھے مزبا سلو کھیلتا ہے یہ بہت تیس کھیلتے تھے یہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو وہ دلی نہیں چاہتا تھا ان کا رن منا یہ تو ویسٹ انڈیز کے خلاف ساٹھ رن مار چکا ہوں سو بھی کیا انہوں نے ورلڈ کب نائنٹی ٹو میں پوری ٹیم کے دو سو پیس ہوئے تھے بھائی وہ دس وکٹ سے جیتا ویسٹ انڈیز عمران بھائی نے ڈریسنگ روم میں باتیں سنائی کیا بھے آپ انہیں سو کر کے آگیا تو ورلڈ کب میں ایک چھکہ مارا کورٹ نیموش کو روید میڈ آن میڈ آن بڑی مشکل سے لگا تھا بڑی مشکل سے لگا تھا اچھا بارال انہوں نے سوچا کہ اب میں وہ والا کام کروں کہ لوگ بیٹے بیٹے خوش ہو جائیں بولے رمیز ٹھیک ہو گیا اب وہ سارے کام کرے گا اس کو رہنے دو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا دیا دیا کہ ٹھیک ہے اس بچے سے غلطی ہو گئے یوں ہیں وہ ہیں کرکٹی اچھی کھیل رہا تھا وہ تو خود چھوڑ گئے گا ہم سے تو پوچھ لیتا تو ہم اس کو منع کر دیتے حالانکہ کاروائی ساری انہوں نے ڈلوائی تھی بہرحال آمیر کی انہیں ہاں میں ہاں ملا کے انہوں نے بولا ٹھیک ہے تم واپس آجاؤ آمین نے وہاں گلاوسٹر شائر سے فوراں آمین نے بولا کہ جب سارے ہی چل رہے ہیں تو میں تو بہت لے سکتا ہوں میں نے تو چھے لے لی اس نے بھی چھے لے لی بکٹ نہیں توڑ پایا لیکن وہ آمیر والے میدان میں بکٹے مقبوت ہیں اسکول کے گراؤنڈ پہ محچ ہو رہا تھا اچھا اسکول کا گراؤنڈ تھا تو یہ تو اس کی پرفارمنسز کی بڑی بڑی کٹنگ لگا لے اس نے چھے ہے اس نے تین اسی لیے تو غصہ آیا اس نے بولا یار اتنا گر گیا ہے چھنڈر کے بکٹے توڑا ہے جس کی اپنے ملک کے لیے بکٹے نہیں توڑا جس کی اپنے ملک کے لیے دو ٹپوں میں کیپر کے پاس بول جا رہی ہے وہ یہاں آکے بکٹے توڑا ہے جو میتیو ویٹ کا کیچ چھوڑا ہے وہ یہاں بکٹے توڑا ہے جو ہر بیٹسمن سے چوکے چھکے کھا رہا ہے وہ یہاں بکٹے توڑا ہے جس کو بابر نے اپنی دوستی میں ٹھیک ہے اس کو کھلاتا رہا بٹھا کے رکھا دھانی کو ابباس کو نئی موقع دیا اس کو انہوں نے کاؤنٹی میں کھلا کے اس کی کم بیک کرانے کے چکر ہوئے لگیا ہے کم بیک کیا ہے اس کا بیک کی بیک ہے ادھر علی پہ بھی لانت پڑی بھی تھی وہ تو پچھلے اپنے کاؤنٹی کے ٹرائٹیریہ پہ کھیل گیا یہ کھلایا سادش کے طور پہ پچھز کا تو آپ کو بتائیے اس لئے میں نے اس ورنائنٹی کے ساتھ پچھ پہلے لکھا ہوئے اچھا اصل تو پچھ کا گیم تھا پچھ پہ ہوئے وہ پچھ پہ گیم تو آخری والی پچھ پہ کیوں ہوئے جس دن ہارنا تھا مچ تین سو وہ جو ساڑھے تین سو دے دیا تھے کمز نے جاؤ مرد کا بچہ ہے تو بنا لے آرے یار وہ تو وہ تو چیلنج ماں کیوں آر گئے وہ چیلنج اس نے اس لئے دیا کہ وہ تو اس سے پہلے بھی ان کو موقع دے چکا تھا جا جیت لے بابر اچھا یہ خود ہی سلو کھیلے ہاں بن نائنٹی سکس بارائے تھے جس بیچ میں تاریخ ہی نہیں ہے یہ تاریخ ہے مگر یہ تو جیت کے لئے دیئے تھے رن اس نے لیکن اسننگ کا فائدہ کیا وزڈن نے کسی چیز میں رکھا نہیں جاہ ورد نے اپنے فیبلس فائیب میں جو ہے ان کو گننی رہا اچھا مجھے بتائیے یہ آسٹریلیا کیسے چیز کر گیا کون کہاں کر گیا چیز نہیں دیئے انہیں ساڑھے تین سو دینری سے پھر آؤٹ کر دیئے سارے پہلے چار سو دیئے ہاں پہلے تو پان سو دیئے نہیں نہیں چار سو دیئے چار نہیں پان سو دیئے تھے میرا خاصل سے نہیں ہوئے ان سے نہیں ہوئے ٹھیک ہے وہ تو پڑی میں تھے ہاں تا وہ گئی نا سیریز پاکستان ٹی ٹوئنٹی جیت گیا بندے جیت گیا بتلا تو لے لیا کمزور پلیئر ہی صحیح جیت تو گئے بھائی ٹھیک ہے ہلکے والے بولر رہ گئے تھے جیت تو گئے ٹی ٹوئنٹی ہار گئے ایسی جگہ پر آمیر اگر اپنی باپ سے کہہ دے تو کیا مسئلہ ہے مجھے بتایا کوئی بات نہیں سب کھیل رہے ہیں وہ بھی کھیل لے گا کہہ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کا پہلا مقابلہ انڈیا سے تو اپنے تو انڈیا کے اخلاف بھی وقتے لے لے گا تمہیں یقین ہے کون آمیر نہیں وہ شاہین بھی نہیں لے پائے گا وہ اصل میں ہمیشہ پاکستان کے کرکٹ میں یہ ہوا ہے کہ آپ بڑے والے کو لے آتے ہیں تو چھوٹے والے بھی فارغ ہو جاتے ہیں کہ اب تو یہ آگیا یہ آؤٹ کرے گا ہم تو تھک گیا خلیفہ گیری چلے گی دیکھئے کہ آپ چلے گی تو رمیز بھائی واپس بیک فوٹ پر آ رہے ہیں جو شروع میں آ کر انہوں نے اپنی انٹینٹ شو کی تھی کہ میں بالکل اسٹرکٹ رہوں گا اب یہ بالکل اسٹرکٹ نہیں ہے اب یہ کسی طرح چاہ رہے ہیں کہ میں پی سی بی میں یا تو چیئرمن رہ جاؤں یا میں کسی نہ کسی عودے پہ آئی تنگ کہ ہی سیکنگ فور ڈیٹ پوزیشن چیف آپریٹنگ چیف آپریٹنگ آفیسر جو وسیم خان تھے نا وہ جو سازشی اصل میں تو ان کو آئی سی سی کے منیجر لگ گئے وہ والی پوز چاہیے جس میں للو چلتی ہو جس میں آپ نے زبانی کلامی نمیٹا دینا ہو پیکٹیکل میں کچھ دینا ہو لیکن انڈر نائنٹین کرکیٹ پی ایس ایل جونیئر اس پر تو کتنی تنقید ہو رہی ہے اب تو کوئی بھی نہیں بچا جو اس لیک پر تنقید نہ کر رہا ہو کون کون کر رہا ہے ہر کسی نے کر دی دیکھیں پاکستان کا جو جتنا پرانا وہ نہیں ہوگی وہ کہہ چکا ہے کہ ان کو شرافت سے چلے آنا چاہیے لیکن یہ جائی نہیں رہے جائی تو نہیں رہے شرافت سے چلے آنا چاہیے نہیں جا رہے نا مطلب وہ بچارے مقابلہ کرنا چاہ رہے کیوں نہیں جا رہے شرافت سے نہیں جانا چاہ رہے تو بھائی اب انہوں نے ایک اور خبر بھی دکھا لی اپنے دوستوں کے درو اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بولیں تو میں ڈپارٹمنٹ سے بات کر کے جو ہے کچھ بلینک چیک پکڑ لوں ریسٹور کرنے کے لیے یہ بلینک چیک والی پارٹیاں سمجھ میں نہیں آئیں مجھے ابھی تک ٹھیک ہے کہ یہ اب ڈپارٹمنٹ سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ ریسٹور ہو جائے کسی طرح اسی چیزوں پر آجائے جو تین سال پہلے دی بارال یہ ایک لمبا کام ہے پاکستان کے لیے لمبا کام مالات نظر نہیں آرہے کہ بھائی کچھ بہتری آ سکے جبکہ ویسٹ انڈیز کے لیے باور نیٹ پہ مہنگ گیا اپنا بلہ لے گئے ٹھیک ہے جس سے وہ نائنٹی سکس بنائے دیں فوراں ہی وہاں پر جو موجود تھے وسیم سنے محمد وسیم جو چیف سیلیکٹر انہوں نے بھائی یہ ٹیسٹ کا بلہ ہے ون نائنٹی سکس ٹیسٹ سے مارے دیں ٹی ٹوئنڈی پہ کیوں لے کر آگے تو تم کیا یہاں پر بھی ڈوٹ بولے کھیلو گی یہ بات بھی صحیح ہے تو وہ بلہ رکھوایا ان سے کہ بھائی یہ ٹیسٹ کا بلہ ہے اس سے نہیں کھیلے آپ آپ کی ٹی ٹوئنڈی کے بلے سے بہت ڈوٹ بولے آ رہی ہے اور آپ اپنے رن بہت بنا رہے ہیں ٹی ٹوئنڈی کے اندر اسی لیے آپ نمبر ون چلنے ٹھیک ہے کیونکہ سے بڑا ریکارڈ ہے بابر کا کوئی یہ یاد رکھئے بابر کپتان ہے بابر کھلاڈی نہیں ہے ٹیم کا اچھا کپتان ہے کھلاڈی اگر یہ نمبر ون ہوتا میں اس کو بیک کر رہا ہوتا ٹھیک ہے مگر تم کپتان ہو اور تمہارے ہوتے ہوئے ٹی ٹوئنڈی میں نمبر ون تم کپتان من کر آئے تھے تم نے نمبر چار پہنچا دی کیوں پہنچا دی اوڈی آئی میں نمبر پانچ پہنچا پاکستان اپنے رن تو کر رہا ہے نا وہ اپنے تو کرتا ہے بچہ رہا ہے ورلڈ کپ سپر لیگ جو چل رہی ہے اس میں نمبر تو وہ تو رن کرتا ہے پیچھے والے نہیں کرتے ساتھ میں نمبر پہ تم ٹیسٹ میں لے کر آگے اب مجھے بتاؤ تم پر یونیورسل لانہ تناب یار وہ ہی رن کر رہا ہے کوئی اور نہیں کر رہا اس لیے نیچے جا رہے ہیں دیکھو جو رن ٹیم کے کام نہ آئے وہ تو بیکار ہوتے ہیں نا بھائی کولی کا جو کل سیرو تھا وہ ٹیم کے کام آیا ہے ٹیم کے کام آیا ہے آپ بتائیں اگر ٹیم کے کام نہ آتا تو یونیورسل لانہ تناب چلے ادھر آجیں یہ ممبئی مارے گی یا کیکی آر کچھ کر لے گی آج کچھ تو کر لے یا مسٹر کرائیم لارڈ بول یا کوئی تو ایننگ ایسی کھیل دے اس کو نیچے بھی مول کرا دے کوئی دیکھیں یہاں دو ہزار اکیس کا جو سٹارٹ ہے اور اس سے لیکن اب تک تمام ٹی ٹوینڈی لیگز کے اندر کسی نے اب تک سینتالیس چھکے نہیں مارے یعنی کہ فورٹی سیون سکسز نہیں مارے دنیا کے یعنی کہ جوز بٹلر بھی آپ لینے اس میں بڑے بڑے اوپنر لینے ڈیوین کونوہ ہے سینتالیس چھکے مارا ہوا بچہ دو میچ کھیلا ہوا ہے صرف مومبائی انڈینس اس کا نام ہے ٹیم ڈیویڈ ٹیم ڈیویڈ نا بتا دو وہ تو اب کھیل رہے تو جیت آئی ہے جب سے وہ کھیل رہے آخری میچ کا مین آف دی میچ سیکنڈ لاس میچ میں نو بولے بیسرن فینش کیا اس نے پولاٹ تو فارگ ہے پولاٹ کو تو ہر دکھ لے لے گا اگلی دفعہ مومبائی جو گری مو کے بھل وہ کروڑوں میں گری ٹھیک ہے کروڑوں میں لیے کروڑوں میں گری ایشان کشن ایشان کشن ایشان کشن ایشان کشن ایشان کشن اگر آپ دیکھا جائے یار میں ایک حال میں میں آپ کو بتاؤں ٹیم انڈیا ہو یا ٹیم ممبائی ہو ایشان وہ اب انڈیا ٹیم میں جگہ بنانا حسان نہیں لگ رہے وہ ٹیم نہیں چلے گی وہ ٹیم نہیں چلے گی ٹاپ آرڈر دیکھیں رویش شرما کاؤں میں مشاہ اس بات پہ ضرور بیک کرتا ہوں کہ جس دن وہ رنز اگر بنا دیے انڈیا کے لیے اس کا ایک مزاج ہے کہ اگر وہ دو میچ میں رن نہیں کرتا تو تیسرے میچ میں تیہ ہوتا ہے کیا پڑے رنز آ رہے ہیں تو یہ خطرہ ہوا ہے کہ اس کی فارم بڑی لمبی چلی گئی ہے لاس میچ میں کی ہیں اول دو فورٹی پلس اس نے رویش شرما تو جب جس دن وہ انڈنگ کیل جائے گا وہ ون سائٹ کر کے جاتا ہے وہ ون سائٹ اٹھنگ ہوتی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تیہ یہ ہوا کہ اس پوری آئی پی ایل میں ہم نے پند بھی دیکھا آئی ایر بھی دیکھا سوریا کمار بھی دیکھا یہ سب اچھے پلیئرز ہیں یہ برے نہیں ہیں لیکن بات ثابت کیا ہو گئی کہ یہ لیگ کرکٹ میں بھی میچز فنیش نہیں کر کے جا سکتے جب انڈیا کی ٹیم کسی بڑی اپوزیشن سے پریشریز گیم کھیلتی ہے بڑا گیم کھیلتی ہے تف بولنگ لائن اپس ہوتی ہیں تو دے آلویز لکنگ ایٹ روحید اور ایدھر فکھور ویرات کہ یار آپ دونوں کچھ کر دو تو پھر ہم ہم بھی کوئی کڑائی گرم ہوگی تھوڑے بہت رن ڈال دیں گے یہی سمجھاتا ہوں بھائی میں ایک عرصے سے اس کے اثرات نیچے تک آئے سوریا پر بھی آئے ٹھیک ہے اور جسپیت بھومرا پہ بھی آئے پولا آئی نے تو بالکل ہی بتا دیا کہ میں سب ناکارا بن پہ کھیل لاؤں میں کیوں میں انیتہ مانی مجھے دیکھ کر خوش ہوتی اس لیے میں آتا ہوں یہاں پہ ہاں وہ کہتی ہے یا اللہ یہ بھی انسان کا بچہ ہے اس نے تو کہہ دیا اچھا پھر ان کو بہت بہت زیادہ تکلیفیں میسٹری سے بھی بہت رہی ہیں میسٹری میسٹری نے تو بارباد کر دیا اب بار بیٹا ہے وہ بربینی جیت رہے ایسی ہائے ڈالی ہے اس نے انڈیا کرکٹ میں آٹھ میں سے چھے ہار مستقل اس کی بھی ہیں اس کی بھی ہیں اب ہم کیا مارا ہو اسے ہر کسی نے اسی کو ٹارگٹ کیا ہے کبھی راہول تیر بارٹی مار رہا ہے تو کبھی کوئی مار رہا ہے ہر بندے نے اسی کو ٹارگٹ کیا ہے تو یار یہ دونوں ٹیمیں یہ تو پارٹی سپوائلر ہے کے کے آر میں پارٹی سپوائلر ہے تقریب اب یہ انجوائیمنٹ کا میچ ہے یہ میچ دل کھول کر ہو گیا نا تو یہ دو سو سے زیادہ رنس کا میچ بھی ہو سکتا ہے اب دونوں پہ کیونکہ کوئی پریشن نہیں ہوگا دونوں ٹیمز پہ تو ایئر بھی کوشش کرے گا میں لمبے رنس مارا دوں کم پالوں پہ ایئر آج مجھے لگ رہا ہے کچھ کرے گا وینکڑیش ایئر وہ نہیں کلنا وینکڑیش ایئر نہیں کل مومن انڈینز کے خلاف پہلا میچ کلیا تھا اس لیگ میں تو اوپننگ کی تھی جنگ کی آرہانے کے ساتھ جس میں پچاس کیے تھے اس کے بعد اس کی فہم کے لیے ایئر ٹو وچ رنگو سنگھ یار ای لف دس بوائی جو سیکنڈ لارس میچ میں اس نے بیٹنگ کی تھی نا مظلہ پوٹینشل بڑا ہے اس میں رنگو سنگھ میں چار پانچ سال سے بچارہ سے بیٹھا ہوا ہے لیکن ہیڈس آب ٹو کے ایک ایر جہاں اچھی بری چیز ہیں وہ اچھی چیز ہیں بہت ہی ہمبل بیک گراؤن ای تنگ کہ یہ صاف صفائی کا کام کرتا تھا ای تنگ اور ٹھیک ہے اب تو یہ کرکٹر ہے ماشاءاللہ اچھا ہے بچارہ یہ آگے آئے یہ لائم لائٹ میں آئے اس کو بیک کیجئے اس لیے ان کے سارے چیمپئن فیل ہو گئے تو انہوں نے اس کو ڈالا ہے بنا یہ تو چھپا رہا تھا یہ تو چھپا رہا تھا آنے ہی کھیل رہا ہوتا اگر ایک آدھا پچاس ساٹھ کی دکان ہو جاتی یا ایون یہ اس کے فیلیر پر میچ ہی جیتے رہے ہوتے بیسے ایک بات ہے ایرون فنچ کی یہ تقریباً آخری آئی پیل ہے اب اس کو کوئی کسی بھی پک میں نہیں لے گا نہ ریپلیسمنٹ میں اٹھائے گا نہیں اپنی کرکٹ ہی چھوڑ دے گا نہیں آئی پیل میں فیل ہے ابھی پاکستان کے خلاف اس نے فیفٹی کیا ٹی ٹوینٹی جیتا کے لے کے گیا آپ کہہ رہے ہیں کرکٹ چھوڑ دے گا ویکنیسز بہت ہیں اس کے کھیل میں سوئنگ ہوتی بھی بال پیٹ پر کھا جانا اپنے اسٹانس کو تھوڑا اس سے نیا ایک طرح سے ری موڈل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا ویٹ تھوڑا ایسا ڈسٹریبیوشن اچھی نہیں ہے کریس پر وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا شاٹس بڑے تگڑے ہیں اس کے لیکن آف بیلنس شاٹ مارتا ہے وہ یہ ہے ایران فنچ کی اصل کہانی آف بیلنس ہے ذمہ داری چاہے بھی تو ایک اچھی بال سوئنگ ہوتی بھی اس کا کام کر دیتی اور آف بیلنس سٹوک پلے ہے اچھا پھر اس میں آپ دیکھیں کے کیار میں پیٹ کامنس جب وہ کھیلے تھے جب وہ کھیلے تھے مومبہی کے خلاف پہلا میچ اپنا دونوں نے جناب ایک اور میں پیٹیسن منا دیئے تھے وہ بولر کون ہے لاس میچ کا مین آف دی میچ دینیلز ہیمز دینیلز ہیمز پیٹیسن منا دے یا دینیلز ہیمز نے وہ جو اور کرائے نا آخری آپ اسے کچھ بھی کہیں یار مطلب میں بہت سم اور ہے میں بھی اسی اور کی تو بات کر رہا ہوں اوہ دکھا کیا آپ یار دیکھا ہوا ہے آپ نے کیا بولنگ کیے بھائی اس نے دماغی بولنگ کیے وکیٹ میں کر کے نہیں بچ سکتا تھا وہ ملر سے اب آپ مجھے بتائیے میں بھی تو اسی اور کی بات کر رہا ہوں جس میں پیٹ کمیز نے پیٹیسن منا دیا تھے ارے مانا دیا تو ایک بار منا دیا نا لانگ اینڈل یار سیکھا ہے وہ یار آپ دیکھی نہیں رہے کہ وہ اب آپ اس میچ کو یار ڈاؤڈ نہیں بولیں تو میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں ایک کی اور تو کرا دیا اب آخر میں کرایا ہے نا بھائی آخر میں آکے کرایا ہے وہ آخری اور ہی تھا نہیں وہ سیکڈ لاس تھا تو اس کو پہلی بہت مار دیا تو وہ چیز کر رہے تھے پیٹ کمیز اب بیٹھے ہوئے تالیا بجا رہے ہیں اور تالیا بجانی بھی چاہیے بجانی بھی چاہیے ہیں لیکن وہ جو بجانا تو وہ تو یہاں بجا کے چھلا گیا نا ٹیٹ سیریز میں اس کی بجا میں آپ کو بتا یار وہ نراز ہے وہ کہہ رہا ہے بابر کی کولیٹی کا کوئی بیٹسمن ہے نہیں مکام آتے عمل سے گزرے ہیں یہ اپنی ٹیم چھوڑ کے گئے آئی پیل کیلئے ٹھیک ہے وہاں بھی کام نہ ہے ہاں دو بیج میں آئے اپنے تم یہی کام آ جاتے ہیں ہاں یہاں تم کھیل لیتے تو ونڈے سیریز جن جاتے ہیں اگر تم لوگ ہوتے ہیں بولنگ سے آ رہا ہوں سیلیا ہاں بولنگ سے آ رہا ہوں سٹارک ہوں ہی لے گا ہے اپنے بھائی جتنی فلیٹ وکٹی ہے امام اتنے رنز نہیں کرتا اگر سٹارک اور کمینز ہوتے یہ دنیا جانتی ہے بابر کرتا یا نہیں کرتا لوگ نراز ہو جائیں گے یہ تین سو کا چیز نہیں ہوتا اگر کمینز اور سٹارک ہوتے یہ سب اگر یہ آپ کو ڈاؤٹ فل بات ہے تو وہ ساڑھے تین سو کیوں نہیں بنے ان سے اگر کوئی ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں سب کو معلوم ہے غلط کہہ رہے ہیں تو ایک کام کریں آپ لوگ جائیں پنڈی ٹیسٹ اور لہور ٹیسٹ دیکھیں اس کو ریویو کریں جا کے اور کن بولرز کے اگینسٹ انہوں نے رن مانے کراچی دیکھ لیں پھر آخری والا لہور والا دیکھ لیں جہاں پیچ جیت گئی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کن بولرز کو رن مار کے انہوں نے رن کی آپ خود چیک کرنے جا کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ آج آپ کی امدردیاں ہیں آپ کی پرڈکشن کس کے ساتھ کون جیتنے لگائے ممبئئ انڈیانز اور کے کے آرہے ہیں کوئی بھی جیت جائے میں تو کہہ رہا ہوں نہیں پھر بھی ایک ٹیم تو لیں آپ ایسی بولتے ہیں کوئی دل میں آرہا ہے کوئی جس پہ پیار آرہا ہے یہ ترزیوی ٹیم ہے اگر ان میں سے کسی کی میں نے سائٹ لے لی تو اچھا نہیں ہوگا نا آئیئر سے کوئی امدردی نہیں ہے آپ کو مشکل ہے ٹیم بڑی اچھا ممبئئی بھی جو اب اٹھی ہے تو اب وہ غیرت کے لیے کھیل رہے ہیں اپنی کہ یار اب کمس کم ہم یہ کہہ دیں گے یار ہم بڑا لیٹ ٹیک آف کیا ہم ایک آدھا میچ اور کہیں جیت جاتے تو ہم بھی پلی آف کے کنٹینڈرز ہوتے تو وہ جیتنا ہی چاہیں گے اب مجھے ایسا لگ رہا ہے پھر انہوں نے ٹیم ڈیویڈ کو بھی کھلا لیا ہے ہو سکتا ہے کہ آج وہ پولارڈ کو بٹھا دیں بھائی بٹھا دو خدا کے لیے اور بریویس کو کھلا دو لیکن ایک بار بتا دوں پولارڈ نے ایک میچ میں رن کرنا ہے وہ کرے گا ایک میچ آنیتہ نے اس کو بولا ہوا ہے پولارڈ کو نیتہ نیتہ آنیتہ نے اس کو بولا ہوا ہے پولارڈ کو تم کھیلتے ہو نا تو میرا شگر لیول کنٹرول رہتا ہے اچھا یہ بھی تو مستا ہے اس کے پیچے کونسی ملتا ہے بھائی یہ کونسی روز سائنس لائیں ہوتا ہے نا آپ کا شگر لیول کنٹرول ہے اچھا آج ککر کا کوئی چانس ہے نہیں کس کا ککر کا یار مجھے تو ممبئی جیتی بھی دکھ رہی ہے میری اگر آپ سائٹ لینے کی بات کریں تو میں تھوڑا سا کمپیٹیٹیو گیم ہوگا نہیں ہوگا میری کوشش یہ ہے کہ ممبئی جو ہے نا پھر نکال لے ممبئی عشان کے تھوڑے رن آگئے تھوڑے اور نا آجائیں اب یہ ترسے پہ کھلاڑی رنز کریں گے نا یار ان کے لیے کہ یار روحی شرما سولہ کے ایبریج ان کا آرہا ہے یار مجھے لگ رہا کیکی آر ویل میں اور عشان بچہ ہے اپنا کچھ بھی ہے بچہ ہے مگر یہ کہ یار بچہ کچھ ہے وہ وہ اب تھوڑا سیاسی پہنگا لگنے لگا سوا پندرہ کڑول مطلب اس ٹو مچ پور عشان کچھن یار دس بارہ تیرہ ہوتے سمجھ آ جاتی کسور اس کا نہیں ہے اس نے تو گنے ہیں اس کو تو مل گئے ہیں کسور تو کسی کا بھی نہیں کسور تو ان کا بھی نہیں ہے جس کا وہ کسور ہے جس پریشر میں پندرہ کروڑ کے پریشر میں وہ ایک سو پندرہ رن نہیں کر بایا ابھی در تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے سائی ہے ملکل وہ پریشر میں آگیا اس کو اتھے پیسے دکھانے نہیں چاہیے اس کو بولتے ہیں وہ اب تک گن نہیں پایا سننے میں دلات آ رہی ہے بابسوک جرائے تو گنی نہیں پا رہا ہے وہ ہر بار گنتا ہے تیرہ کروڑ کے بعد وہ گڑھ بڑھ کر دیتا ہے وہ یہ کہنا تھا کہ بھائی تو ہر میچ میں پرفارم کر ایک کروڑ لیتا ہے ہاں آئی تنک کہ یہ ہنگر زیادہ ہے پرفارمنس میٹر کرتی ہے تو اس کروڑ کے لیے میچ کھیلتا ہے چودہ میچیں ہیں اس کو بولتے کہ چودہ میچ میں ممبئی جیتے گی کیکی آر جیتے گی ممبئی کے ساتھ جا رہے ہیں یہ ممبئی کے ساتھ جا رہے ہیں میں کسی کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں میں صرف ہمدردی میں کہہ رہا ہوں کہ کیکی آر والوں کو بھی کچھ جتا دو لیکن مومنٹم بن گیا ہے مومنٹم بن گیا ہے اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آج جسپرید بھوم رہا وکٹے شکٹے لے گا ہاں یار بڑا لوگ پریشانے کے پٹ رہا ہے وہ پٹ رہا ہے تو آج وہ وکٹے لے گا امیج کا کاف مسل تھا وہ بھی مشکل ہے ان کا کھیل مشکل ہی لگ رہا ہے وہ اس نے مسل مسل کیا ہے اس نے کہا بھے یہ مسلی بھی ٹیم ہے سائٹ پہ ہی بیٹھ جاؤ مجھے ہی رگل لے یہ بیکاری بھی میند کرنا بیکار ہے انجرڈ ہو جائے گا مسلی کو واپس چانس مل سکتا ہے ہاں مسلہ یہ ہے کہ کھیلنے کو کوئی تیار نہیں ہے ہم نسل ہے کہ مومبئی اپنے ریگوری روحید پہ کر دیں گے روحید بھی مجھبوری میں کھیلنا ہے روحید بڑے رنج نہ کر دیں ان کے خلاف مریل موڑوں کے خلاف ہاں کیونکہ آگے ہے وہ ہلکے سے گروگ میں لاس میچ میں کر دیں ہیں چالیس پیتالیس تو روحید سرما بڑے رنج کر جائیں تو گیم ایک طرف ہو جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں فینس کے لیے بڑی ایننگ ہوگی روحید کے آئی آئی میچ کو فینس کے لیے کھیلیں یہ دونوں ٹیمیں سوچ کر اتریں کہ یہ میچ ہمیں پبلک کے لیے کھیلنا ہے کیونکہ ڈسپوائنمنٹ ہیں دونوں ٹیمیں آئی پی ایل دوہزار بائیس میں دنیا کے لیے کھیلیں اپنے مدداؤں کے لیے کھیلیں دو سو سے اوپر کہ رنس کا میچ کھیلیں تاکہ ہم سمیت سب کو مزائے زندگی نفقی تو کوشش کریں گے کہ میچ سے پہلے بھی آپ کے ساتھ آجائے ایک آت گھنٹہ پہلے دعاوں میں یاد رکھئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا باقی باعت میں بتاتا ہوں راس کی باتیں سب اب بھی بتا دیں کیا نہیں بہت ساری راس کی باتیں